سنتے ہیں کی محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گرد کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے انسان سوما جائے اسی لئے پیارے کہنے کا مقصد ہے وہ رحمت للعالمین آقا وہ شفیع المذنبین آقا وہ طاہا اور یاسین آقا اپنی امت سے کتنا پیار ہے اپنی امت سے کس قدر محبت ہے کتنا شفیق رفیق مصطفیٰ ہے کس قدر اپنی امت پر کرم فرمانے والے آقا ہیں اللہ اللہ ساری دنیا میدان محشر ابھی آپ سن رہے تھے محشر کا دن ایسا دن ہوگا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا میدان محشر ایسا میدان ہوگا جہاں پر اچھے اچھوں کی دم اکھل جائے گی انبیاء نفسی نفسی کریں گے مگر اسی میدان میں ہمارے آقا تمہارے آقا پوری کائنات کے آقا امتی امتی کی صدا بھلند کر رہے ہوں گے سبحان اللہ اب بتاؤ مجھے جب امتیوں کو پکار رہے ہیں میرے مصطفیٰ میدان محشر میں سب نے سفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے پیکسوں کے آقا اب تیری دوہائی ہے سبحان اللہ سیم میدان محشر میں لوگ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے اے آدم سب کے باپ ہو میدان محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہے ہمارے لئے سفرش کر دو آدم کہیں گے آگے بڑھو کسی غیر کے پاس جاؤ اور کے پاس جاؤ نوح کے پاس آئیں گے اے نوح ندی اللہ آپ ہماری مدد کرو یہ میدان محشر ہے کلم کرو ہمارے ساتھ ازہبو الا غیری جاؤ کسی غیر کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس تمام انبیاء کے پاس یہ امت پہنچے گی اور جانے کے بعد اپنی اپنی ارضی پیش کرے گی مگر سب یہی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی غیر کے پاس کیا مطلب یعنی ہم نہیں تمہاری سنتو رہے ہیں مگر یہ میدان محشر ہے ہم یہاں تمہاری مدد نہیں کر سکتے لیکن تمام امت پریشان ہو کر کے اسی میدان میں جب پریشان ہو کر کے لوٹے گی تے کا واز آ رہی ہوگی انا لہا انا لہا اے امتیو چلے آؤ میرے دامن کرم میں لپڑ جاؤ سبحان اللہ چھپ جاؤ تمام امت یہ گنہگار امت اللہ اللہ مصطفی جان جرحمت یہ گنہگار امت کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اے اللہ یہ امت لے کر کے آیا ہوں یہ امت لے کر کے آیا ہوں اللہ اللہ سب کو بہت چیزوں پر پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے لگا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے مصطفی جان رحمت کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے جو اپنے دھامن کرم میں چھپا کر کے امت کو بارگاہ رب کلالبین میں پہنچیں گے اے اللہ ان کو میں لے کر کے آیا ہوں ارے یہ تیرے بندے ہیں میرے امتی ہیں یہ غلام ہیں میرے یہ تیری بارگاہ میں میں لے کر کے آیا ہوں بخشش کے لیے شفایت کے لیے اللہ اللہ مصطفی جان رحمت اپنے دامن کرم میں چھپا کر کے جب ان گناہ گاروں کو چلیں گے اور بارگاہ رب کلالبین میں عرض کریں گے اے اللہ تخصیم فرما لے یہ میدان محشر ہے یہاں پر تخصیم کر لے یہ نبیین تیرے ہیں آدم تیرے ہیں نوح تیرے ہیں زکریہ تیرے ہیں یہ غود تیرے ہیں غود تیرے ہیں حد تو یہ ہے میری امت میں صدیق اکبر تیرے ہیں فاروق اعظم تیرے ہیں عثمان سن نورین تیرے ہیں مولا علی تیرے ہیں حسین تیرے ہیں حسن تیرے ہیں یہ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم تیرے ہیں غریب نواز تیرے ہیں غاجہ قطب تیرے ہیں غاجہ نظام الدین اولیاء تیرے ہیں سابر پاک تیرے ہیں بابا فرید تیرے ہیں نصیر الدین چراغ دھیلی تیرے ہیں امام اہل سنت تیرے ہیں شاہِ امانت تیرے ہیں شاہِ غریب اللہ تیرے ہیں اے اللہ دنیا کے جدرے نیک متقی پرہیزگار یہ تیرے ہیں اور کائنات کے سارے دنہگار میرے ہیں اہلا حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اب بتاؤ مجھے نبی پاک کا دامن ایک آدمی نے کہا اتنی بڑی امت نبی کا اتنا دامن بتلاو اتنی بڑی امت نبی کے دامن میں کیسے سما جائے گی میں نے کہا میں سعودی عربیہ نہیں لے چلوں گا آؤ اسی ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان سے تجھے سمجھا دوں آؤ اج میرہ جاؤ خواجہ کے آنا ساگر سے سمجھا دوں سبحان اللہ تم کہتے ہیں اتنی بڑی امت نبی کے دامن میں کیسے آ جائے گی ہمیں خواجہ کا پیالہ خواجہ کا کٹورہ خواجہ کا وہ پیالہ آنا ساگر کتنا بلا تالا میرے خواجہ نے ادر دے دیا جاؤ آنا ساگر سے کہ دو خواجہ نے بھولایا ہے اور وہ پیالہ غلام نے رکھ دیا اتنا بلا ساگر ہمیں چھوٹے سے پیالے میں آ گیا تو جب اتنا بلا تالا اتنے چھوٹے سے پیالے میں آ سکتا ہے تو جب غلام کے پیالے میں اتنا بلا ساگر آ سکتا ہے تو نبیوں کے امام کے دامن میں ساری امت آ سکتی ہے سبحان اللہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو سرکار کا دامن کرم تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے بتاؤ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہم گناہگاروں کے لیے ہم زیہکاروں کے لیے میدان محشر میں بخشت کا سامان بنے گا اسی لیے رب نے فرمایا اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سبحان اللہ اللہ نے راضی کرنے کے لیے کہا ہے ایک مثال سنو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم محبوب تمہاری دو کلور امت بخش دوں گا فرمایا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے کوئی چیز جب فقص ہوتی ہے توجہ چاہوں گا آخری بات سن لو کوئی چیز جب فقص ہوتی ہے تو بار بار اسے گنا جاتا ہے گنا جاتا ہے اتنے پر فقص ہے اتنے پر تائیں ہے مثال کی طور پر کسی لیٹ والے سے معاملہ تائیں ہے دس ہزار روپیا دینا ہے پچاس ہزار روپیا میں تائیں ہو گیا معاملہ جب سارا کام ختم ہو گیا بار بار گنا جا رہا ہے ایک دو تین جر بند زیادہ نو دس گیارہ نہ جانے پائے بار بار نوٹ کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے بطی والے کہو نہیں اور اللہ مانعیم صاحب سے کہا گیا حضور آپ تشریف لائیے آپ کتنی خاطر کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ کتنی خاطر کریں گے توازو کریں گے آپ کتنی خدمت کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب اللہ مانعیم صاحب جب چلنے لگے عبداللہ بھائی نے ہمارے خطیب ہمارے مولانا مہین الدین اشرفی صاحب مولانا انساری صاحب یہ لوگ اکھٹا ہوئے نعیم صاحب کو بلایا ہے بیماری کے عالم میں بچھارے چھائے ہیں رات میں بیچے ہیں اب ان سے وعدہ یہ ہے کہ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو معاملہ کیا ہے عبداللہ بھائی نے کہا پانچ ہزار روپے دے دو تو کہا بھائی پانچ ہزار روپے دائیں نہیں ہے دائیں یہ ہے کہ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب پہنچے جانے کے بعد دو ہزار کی گڑی پر ہاتھ لگایا دامن میں ڈالا نوٹ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے علامہ صاحب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں پھر دو ہزار ڈالا چہرہ دیکھ رہے ہیں راضی ہوئے کی نہیں پھر دو ہزار ڈالا چہرہ دیکھ رہے ہیں راضی ہوئے کی نہیں نوٹ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں پھر دس ہزار ڈالا ارے کہا حضرات یہ تائے نہیں ہے کہ کتنے میں رازی کرنا ہے یہ تائے ہیں کہ جتنے میں تم رازی ہوگے اتنے میں رازی کریں گے ابھی بھی رازی نہیں ہوئے بیس ہزار ڈالا ابھی بھی رازی نہیں ہوئے ایک لاکھ ڈالا ابھی بھی رازی نہیں ہوئے ارے سب لے جاؤ مگر رازی ہو جاؤ رب نے یہ نہیں کہا اے محبوب تمہاری دو لاکھ امت بخشوں گا یا چار لاکھ بخشوں گا یا ایک عرب بخشوں گا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے میدان محشر ہے رب نے کہا تمہاری امت دس لاکھ بخشا ابھی راضی نہیں ہو بیس لاکھ بخشا ابھی راضی نہیں ہو ایک لاکھ بخشا ابھی راضی نہیں ہو ایک کلور بخشا ابھی راضی نہیں ہو دس کلور بخشا ابھی بھی راضی نہیں ہو اے محبوب سب کی سب پخص دیا تم راضی ہو جاؤ راضی کرنا مقصد ہے سبحان اللہ راضی کرنا مقصد ہے اس لیے پیارے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری ایک ایک امت جنت میں نہ داخل کر دی جائے سبحان اللہ اس لیے پیارے وَلَا صَوْفَ يَوْتِي كَرَبُّ كَفَتَرْدَا اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سبحان اللہ اس لیے میدان محشر میں مصطفیٰ جانجرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے اس قدر پریشان ہوں گے اس قدر پریشان ہوں گے کہ یانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں سرپن کی رسائی ہے گر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ اس لیے پیارے نبی بخشش فرمائیں گے غلاموں کو بخشیں گے مگر کون کا غلام ہے ابھی سنتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ہر ایک غلام کا چہرہ کسے ہے خلد میں جانا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ کسے ہے خلد میں جانا حضور جانتے ہیں امیہ مولا کے ہرگز نہ چھوڑوں گا تم کو امیہ کافر جو حضرت بلال کو گرفتار کر کے اور کہے رادہ تم کو چھوڑوں گا نہیں مگر بلال کی آواز کیا تھی امیہ مولا کے ہرگز نہ چھوڑوں گا تم کو بلال بولے چھوڑانا حضور جانتے ہیں بلال بولے سبحان اللہ تو یقینا میرے مصطفیٰ سب کو جانتے ہیں کون جنتی ہے نبی یہ بھی جانتے ہیں کون جہنمی ہے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کون کتا تقوے والا ہے نبی یہ بھی جانتے ہیں میاں سکھ کلور چھئے کلور ورس کی عبادت جب اتنا بلا عابد دھکے مار کے نکال دیا گیا میاں اپنی اپنی نمازوں پر ناز نہ کرنا نبی کا وفادار ہمیں مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے نبی کا غدار زندہ رہ کے بھی ناکام ہے تو نبی کے وفادار بن کے رہو نبی سے سچی محبت کرنے والے بن کے رہو نبی کے عشق میں زندگی گزارنے والے بنو جو بھی مولانا کہیں سے آئے لندن سے آئے جرمن سے آئے سعودی عربیہ سے آئے ہندوستان سے آئے پاکستان سے آئے جو نبی کا وفادار بنائے سمجھ لینا یہ زندگی دینے آیا جو تمہیں وفادار مصطفیٰ بنانے کی دعوت دے سمجھ لینا زندگی دینے آیا ہے اچھو دھیرے دھیرے ہاری نماز پڑھو نبی کا نام لو لہنے لو درود پڑھو چائنے پڑھو سرف نماز پڑھتے رہو پیارے یاد رکھو نماز وہی نماز ہے سجدہ وہی سجدہ ہے عبادت وہی عبادت ہے کہ سر چھکے خدا کی بارگاہ ہمیں اور دل چھکے مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں وہی عبادت عبادت ہے وہی سجدہ سجدہ ہے وہی بندگی بندگی ہے اور اگر نبی کا دامن کرم چھوڑ کر بندگی کو بندگی سنجا تو بندگی نہیں بلکہ وہ ہمارے نزدیک گندگی ہے اس لئے پیارے اگر زندگی چاہتے ہو بندگی میں زندگی چاہتے ہو نبی کا دامن کرم تھام لو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب واخردابانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ